یہ تین کلو وارٹ جنرلیٹر کا آرمیچر ہے اور یہ شارٹ ہے ابھی ہم اس کو آپ چیک کر کے بتائیں گے یہ اس کے دو پوائنٹ ہیں اس کے ساتھ ہم لوگ ملٹی میٹر کی تارین لگائیں گے ملٹی میٹر کو کنٹیلیو پہ ایڈجسٹ کریں گے چیک کریں گے پہلے اس کا سرکٹ چیک کریں گے یہ دیکھیں سرکٹ اس کا ٹھیک شو ہو رہا ہے کہ کوئی تار شارٹ ٹوٹی تو نہیں ہے ٹھیک ہے سرکٹ ٹھیک شو ہو رہا ہے اب اس کا شارٹ سرکٹ چیک کریں گے یہ دیکھیں بارڈی کے ساتھ بھی اٹیچ کے ساتھ یہ بیپ آر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آرمیچر شارٹ ہو چکا ہے سٹپ لگی ہوئی ہے یہ سٹپ کھولیں گے اور یہ کھولیں گے اور یہ دونوں جو کوائل ہیں یہ کرینڈر کی مدر سے کاٹ دیں گے ادھر سے بھی کاٹ دیں گے ادھر سے بھی کاٹ دیں گے اور یہ مکمل اس کی تار اتار دیں گے ابھی ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں کھول کے یہ ہم نے اس کا ایک ہسا جو ہے نا وہ تار کا ایک کوائل جو ہے وہ نکال دیا باہر ٹھیک ہے وہ یہ تار پڑی ہے جو نکال دیا ہے ابھی یہ بھی نکال کے پھر آپ کو دھرتے ہیں جی تو ویورز یہ ہم نے ساری اس کی ابھی تار اتار دیا ہے تو یہ مکمل تار اتار دیا ہے باہر نکال دیا ہے ابھی ہم اس کی صفائی وغیرہ کریں گے صفائی کرنے کے بعد اس کے اوپر ریوائنڈنگ والا پیپر لگائیں گے وہ لگانے کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی تو ویورز یہ تار ریوائنڈنگ والی تار چیک کرنے کا طریقہ یہ میکرو میٹر سے بھی آپ تار چیک کر سکتے ہیں اور میں سٹینڈر وائیڈ گیٹ سے آپ کو چیک کروانگا جو نئے بندے ہوتے ہیں ان کو نہیں بھی ان کو میکرو میٹر سے چیک کرنے کا ذرا آسان طریقہ نہیں ہوتا ذرا مشکل سے پتہ لگتا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے نمبر یہ چیک کر لیا یہ چوبیس نمبر تار ہے ٹھیک ہے چوبیس نمبر تار ہے یہ بزار سے آپ نے لے لیا ہے باہر ہم لوگ یہ ریوائنڈنگ کرنے کا جو طریقہ مکمل پراسس ابھی وہ آپ کو بتاتے ہیں جی تو ویورز یہ ریوائنڈنگ والی تار ہے جو ہم نے نئے لے کے ہیں پہلی باری جو تار تھی وہ جو ہم نے نکالی تھی اس کے اندر یہ چوبیس نمبر تار تھی تو یہ ہم لوگ چوبیس نمبر تار لے کے ہیں اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ نئے ہیں فرسٹ ٹیم کھوڑ رہے ہیں تو جو اس کے کوائل ہیں دونوں سائیڈ کے مینز کے ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں مثال کے طور پر ایک کوائل یہ ہے اور دوسرا کوائل یہ ہے یا تو آپ کھول کے اس کی ٹرنے گلنے کتنی ٹرنے تھی اگر آپ ٹرنے نہیں گل سکتے تو اس کوائل کا اور اس کوائل کا دونوں کا الگ سے آپ لوگ وزن نوٹ کر لیں جتنا وزن ہوگا اس وزن کے حساب سے آپ لوگ اتنا وزن کی ٹرنے جا ڈال دیں اتنی ہی وزن کی ٹرنے جا نکال دیں اور جو نمبر نکلے وہی نمبر نکال دیں بعض ہوتا ہے کہ اگر آپ کو مارکیٹ میں سے اس سائیڈ کا نمبر نہیں مل رہا تو ہم لوگ اس سائیڈ کے حساب سے نمبر جو ہے نہ بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن اس کا جو وزن ہے دو سے تین نمبر آگے لے جاتے ہیں لیکن اس کا جو وزن ہے وہ نصف کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وزن کم ہو جائے گا تار کے جو نہ چکر زیادہ ہو جائیں گے لیکن آپ جب نئے ہو اس چیز کا نائے علم ہو تو آپ کوش یہی کریں کہ جس نمبر کی تار نکالی ہے وہی نمبر اس کے اندر ایڈ کریں اور اگر آپ کو چکر نہیں گنے جا رہے یا نہیں ہے تو جو رائٹ کوائل ہے اس کا بھی وزن کر لیں لیفٹ کا بھی وزن کر لیں جتنا وہ وزن ہو اس حساب سے آپ لوگ تار اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو یہ ابھی اس کے اندر یہ چوبیس نمبر تار ہے تو ہم لوگ اس کے اندر اوپر چڑھا آکے تو بھی آپ کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں جی تو ویورز یہ دیکھیں جی ایک کوائل جو ہے نا ہم نے اس کا مکمل کر رہی ہے تقریباً ساڑھے چھے سو چکر آئے ہیں اس کے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے اُلٹا اینٹی کلاک وائز اس کو بیٹا ایک کو اور یہ جو دوسرا ہے یہ ادھر سے اس طریقے سے یہ کوائل کا چکر مکمل ہوگا ٹھیک ہے ایسے اس طرح آپ نے باقی کا جو تار کے جو کوائل ہیں یہ چکر ادھر لگانے ہیں ٹھیک ہے اور جب آپ نے یہ تار لے کے آنی ہے روینڈنگ والی دکان سے تو آپ نے اس کو بے شک وزن بتا دیں کہ جی ایک سٹ کے وزن جوتا ہے وہ چیک کر لیں اگر پانچ سو گرام ہے چار سو گرام ہے تین سو گرام ہے جتنا بھی سٹ کا وزن آتا ہے ٹھیک ہے دونوں سٹوں کا اگر آپ کا آجاتا ہے مسال کے طور کے اوپر ایک کلو وزن آ رہتا ہے تو آپ نے پانچ سو گرام کی اوپر اس کو ایسے لوپ لگوا لینا بیچ میں ٹھیک ہے اس طرح اس کو کہنا ہے کہ اس طرح ہمیں لوپ لگا دے پانچ سو گرام وزن کی اوپر جب اس کے اوپر پانچ سو ہوگا تو آپ نے دوسری طرف کا کوائل شروع کر لینا جی تو ویورز یہ ہم نے دونوں کوائل جو ہیں اس کے مکمل کر لی ہیں اس کے اور اب یہ دو کوائلوں کے دو سرے ہیں ایک یہ ہے ایک یہ سرہ ٹھیک ہے جی یہ دو سرے آگئیں یہ دیکھیں جی ایک اس کا ٹرمینل یہ ہے یہ سرہ جو ہے نا اس کوائل کا یہ جو سرہ ہے اس کو ہم لوگ ادھر لگا دیں گے اور یہ جو دوسرے کوائل کا جو سرہ ہے یہ ہم لوگ اس پوائنٹ کے ساتھ لگا دیں گے ادھر اور یہ جو پیکنگ ہے اس کی پیکنگ ہم لوگ اس طریقے سے اس کو فولڈ کریں گے یہ دیکھیں اس پیپر کو ہم لوگ پورا کر کے اس کے اندر دیں گے اس کو فولڈ کر کے اس کے اندر دیں گے اور یہ مکمل اس کو جو ہے پریس کر کے پھر آپ کو دھاتے ہیں ہم نے جو آرمچر ریوائنڈ کر لیا ہے تو ابھی ہم لوگ آپ کو اس کو تار کا نمبر چیک کرنا بھی بتاتے ہیں یہ مایکرو میٹر کے ساتھ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں جو میاں بندہ اس کے لیے یہ ذرہ مشکل ہوگا چیک کرنا تو آپ کو یہ میں سٹینڈر وائیڈ گیج کے ذریعے یہ ایزی لی بتا دیتا ہوں کہ آپ آرام سے اس کو چیک کر لیں گے خود بھی یہ دیکھیں یہ اوپر نمبر لکھے ہوئے ہیں تو آپ جون سے نمبر کے آپ کو آپ ایزی لی دیکھیں گے کہ جس نمبر کے پاس یہ ایزی لی جا رہی ہوگی آپ کو بتا لگ جائے گا یہ سراحوں کے بیچ میں اڈجسٹ کر کے دیکھنے یہ دیکھنے میں یہ چیک کر رہا ہوں جی بائیس نمبر یہ کھلا ہے اور یہ تئیس نمبر بھی تقریبا کھلا ہی آ رہا ہے اور یہ چوبیس نمبر یہ دیکھیں پھاس کے ٹائٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو جس کے اندر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے آپ کو سواف کر کے بتا دیں یہ چوبیس نمبر ہے یہ جس نمبر کے اندر تار ہے یہ چوبیس نمبر تار ہے تو ہی ورد ہم نے یہ چوبیس نمبر تار جو ہے آرمیچر کو ریوائنڈ کرنے کے لیے یوز کی ہے جو کمپنی کی تار نکلی ہے ہم نے سیم نمبر ہم نے مارکٹ میں سے مل گیا تھا ایزیلی اویلیبل تھا اور ہم نے یہ آسانی سے یہ نمبر لیا ہے اور اس کو ہم نے ریوائنڈ کر لیا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جب ہم نے نکالا تھا تو اس کوائل کا وزن بھی آدھا کلو تھا اور اس کوائل کا وزن بھی آدھا کلو تھا تو ہم نے ٹوٹل جو ہے ایک کلو تار لی ایک کلو تار لی اور تار لینے کے بعد جب آپ فرس ٹائم ریوائنڈ کر رہے ہوں تو آپ کوشش کریں کہ دکاندھر کو بتا دیں کہ جو آدھا کلو تار ہوگی ادھر آکے تو یہ ایسے ایک لوپ بنا دیں ٹھیک ہے تو ایسے جب وہ لوپ بنا دے گا تو جب آپ ریوائنڈ کر رہے ہوں گے تو آپ کو آج جب آسانی سے آپ ریوائنڈ کر رہے ہوں گے تو اس وقت کیا ہوگا کہ یہ جب والا آ جائے گا تو آپ کا پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو والا ہے یہ جب میں نے آدھا کلو وزن کروایا تھا اس کا ٹھیک ہے تو جو ایک کوائل ہے اس کا وزن ادھر آ جائے گا جو باقی بات جائے گی تار وہ آپ ادھر رپیٹ جائیں گے اگر آپ چکروں کے حساب سے ریوائنڈ کریں گے تو یہ تین کیوی کا آرمیچر ہے اس کے کم سے کم آپ کو ساڑھے چھے سو سے اوپر چکر ہونا چاہیے ہوں ساڑھے چھے سو چھے سو سے کم نہیں ہوں گے اگر کم ہوں گے تو یہ جال جائے گا ٹھیک ہے تار کا نمبر آپ چوبیس نمبر بھی ڈال سکتے ہیں پچیس نمبر بھی ڈال سکتے ہیں اگر تئیس نمبر ڈالیں گے تو یہ جو لیندھ ہے یہ مٹائی آپ کی زیادہ ہو جائے گی اور یہ اس کی جو پاکٹ بنی ہوئی ہیں سلاڈز یہ اس سے تار باہر آ جائے گی تو اس کے اندر آپ تار یوز کریں گے تئیس سوری چوبیس اور پچیس نمبر آپ اس کے اندر ہی یوز کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور سسکرائب کر دیں جی تو ویور یہ ہم نے جو کنیکشن کار دی ہیں یہ جو اس سائیڈ والا کوائل ہے اس کا کنیکشن ہم نے ادھر کار دیا ہے اور یہ جو اس سائیڈ والا کنیکشن ہے کوائل ہے اس کا کنیکشن ہم نے ادھر کار دیا ہے ایک کوائل جو ہے وہ کلاک وائز ہے اور ایک اینٹی کلاک وائز ہے ایک کے چکر سیدھی ہیں ایک کے اُلٹے ہیں تو یہ جی ہمارا آرمیچر کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اس کو ہارٹنر وارنس جو ہے نا وہ ہم اس کو لگا دیں گے اور یہ ہمارا پراسس مکمل ہو جائے گا یہ سٹیپ پر قیرہ ہوتی ہیں ہارٹ نمبر کا جو ہے نا اس کو ٹی راڈ لگ جاتا ہے گوٹی لگا لیں چابی لگا لیں آپ جس سے مرضی ایزی لکھولیں لیکن کوشش کریں یہ گوٹی یوز کریں ٹھیک ہے اور ہم نے اسی طرح اس کی پیکنگ کر کے یہ اوپر سٹیپ لگا لیا اور یہ دوسری سائیڈ پر بھی اسی طرح کا جی تو ویور یہ ہم نے جو ہے نا اس کو بھی ہارٹنر وارنس لگائی ہے تو یہ جو ہے نا ہارٹنر وارنس ہے یہ دو ڈبیوں کے اندر آتی ہے تو ہم اس کو آدھی یہ مکس کی ہے اور آدھی یہ کی ہے ان دونوں کو مکس کر کے تو یہ ابھی ہم نے اس کو ہارٹنر وارنس لگا لیا یہ ہمارا تین کلو وارٹ کا جنرنیٹر کا آرمیچر مکمل تیار ہو چکا ہے